موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں آپ سے میں نے یہ بات بڑی وضاحت سے ڈسکس کی کہ رمضان المبارک میں اگر شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اور کون سے شیاطین جکڑے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جسے ہم ہم ذات کہتے ہیں جنات میں سے ہے وہ بھی ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے رمضان المبارک میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ قید نہیں ہوتا وہ اثر ڈالتا رہتا ہے اب اگر آپ اندر سے سٹرونگ ہوں تو آپ اسے اس قلعے سے باہر کر دیتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں آپ جس قلعے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر ڈالتے ہیں اس قلعے میں اگر آپ اس کی انفلوینس کو ایفیکٹ کریں گے تو پھر وہ تو مسلسل وسوسے ڈالے گا اور اس کا نفس کے اوپر بڑا غلبہ بھی رہتا ہے تو آپ نے اپنے نفس پر کام کر کے اسے روک رہا ہے اچھا یہ تو ایک ایکسپلینیشن ہو گئی مختصرا آج جاتے ہیں آج کے درس کے ایکچول ٹاپک کی طرف کہ آیا ابلیس بھی بند ہوتا ہے کے نہیں اگر ابلیس بند ہوتا ہے تو غزوہِ بدر میں کیسے پہنچ گیا بڑا امپورٹن سوال ہے تو دیکھیں جی شیعاتین جکڑے جاتے ہیں یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمزی شریف کی ابن ماجہ کی درجہ صحیح کی روایت ہے کہ سرکش شیعاتین اور جن پکڑے جاتے ہیں تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ پھر جنوں کی ہو گئیں تین اقسام ایک تو ہو گیا وہ بڑا شیطان جسے آپ ابلیس کہتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا دوسری کیٹیگری کیا ہو گئی سرکشوں کی ہو گئی سرکش شیعاتین کی ہو گئی یعنی کہ جو عام شیعاتین کے سردار ہوتے ہیں جنہیں حدیث شریف میں مرعدت الشیعاتین کہا گیا ہے یہ باندیے جاتے ہیں اور تیسرے ہو گئے عام شیعاتین تو جہاں تک مرعدت الشیعاتین کا تعلق ہے یہ رمضان کے مہینے میں مرعدت الشیعاتین باندیے جاتے ہیں سنن النسائی کی روایت ہے اور میں آپ کو اور بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹیلز دے چکا ہوں پچھلے درست وَتُغَلُّ فِيهِ مرعدت الشیعاتین اسی طرح وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانِ مَرِيد اور اس رمضان میں ہر شیطانِ مرید یعنی کہ یہ جو سرکش شیعاتین ہوتے ہیں انہیں باندھیا جاتا ہے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہو گئی عام شیعاتین کے باندھے جانے کی وہ صحیح مسلم والی روایت وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کر لی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں میں باندھیا جاتے ہیں یعنی ان کا انفلوینس مسلمانوں پر کم ہو جاتا ہے اس کا ایک بڑا آپ اگر غور کریں اس کا ایک سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو عام طور پر عبادات کی طرف رغبت ہو جاتی ہے عام دنوں میں مسجدوں میں جانا تراوی پڑھنا عبادت کرنا قرآن کریم کھولنا دروس سننا اسلامی تعلیم حاصل کرنا قرآن پڑھنا ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن سننا ٹی وی پر بھی دینی پروگرام دیکھنا یوٹیوب پر بھی کچھ دین سے زیادہ رغبت ہو جاتی ہے عام طور پر عام دنوں سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے معاملہ لیکن عید کی صبح آپ ذرا گھر سے نکلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو نائنٹی نائن پرسنٹ گھروں کی لائٹیں بند ہوتی ہیں جو ایک رات پہلے تک کھلی ہوئی تھی سہری کرنے اور فجر پڑھنے کے لیے آج سارے سو رہے کتنے لوگ ہیں عید کی نماز پڑھنے پہنچتے ہیں فجر پڑھی نہیں ہوتی حالانکہ ابھی تیس دن فجر پڑھنے کی مشق کی ہے عید کے دن سے نمازیں گل اور عید کا الحمدلللہ مسلمان ہیں ما شاء اللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عید منانے کا طریقہ اگر آپ دیکھیں نا ما شاء اللہ مسلمانوں کا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بالکل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اس طریقے کا خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے کانسٹس پہ چلے جاؤ موویاں دیکھ لو ناچ گانا کر لو ہلڑ بازی کر لو نمازیں قضا کر لو یہ عید منان رہا ہے مسلمان خوش ہے خوش ہے عبادت چھوڑ کر خوش ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں کتنا اپنی تربیت پہ کام کیا ہے جس نے تربیت پہ کام کیا ہوتا ہے وہ پہلی عید کی پہلے دن وہ لڑتا ہے شیطان سے کبھی اپنے نال لڑیاں کیونکہ تو تو بس اپنے آپ سے تو کبھی لڑا ہی نہیں اپنے آپ سے جو لڑتے ہیں وہ پھر شیطان سے بھی لڑ لیتے ہیں خیر بہرات اب آ جاتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ بھئی پھر ابلیس کا کیا معاملہ ہے کیا ابلیس بھی قید ہوتا ہے کہ نہیں تو اب جس شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہے تو ابلیس کے بارے میں ہمارے پاس یہ بات بڑی واضح طور پر آتی ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی محلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ محلت دے بھی دی آپ سورة العراف کھولیں اس کی آیہ نمبر چودہ سے اٹھارہ تک اس کا متعلق کریں تو پہلی جو دو کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ باندھی جاتی ہیں تو آئیے ذرا سورة العراف کی آیہ نمبر چودہ سے اٹھارہ تک دیتے ہیں اس میں شیطان بدبخ جب نکالا گیا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے محلت دے ببارہ اٹھایا جائے گا فرمایا در حقیقت تجھے محلت ہے تو پھر کہنے لگا تو انہیں بھی سیدھے راستے سے دور کر دوں گا پھر ضرور میں ان کو گھیروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم انہیں چاروں طرف سے گھیروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکال بھی دیا اور کہا کہ تیری جو پیریوی کریں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ تم سب کو پھر جہنم کا اندھن منا دوں گا تو یعنی کہ بڑا شیطان جو ہے ابلیس جو ہے اسے ایک محلت دی گئی ہے جو کہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمارے سامنے بھی آتی ہے لہٰذا اس بدبخت کو رمضان میں نہیں باندھا جاتا اس وعدے کے تحت یہی وجہ تھی کہ بدر میں اسے خود آنا پڑا کسی اور کو بھیج سکتا تھا یہ خود بدبخت آیا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ باقی تو بند پڑے تھے اور اس نے خود آ کر سراقہ ابن مالک کے روپ میں اپنے آپ کو سراقہ ابن مالک بتلایا اور پھر کفار مکہ کے ساتھ میدان بدر میں پہنچ گیا لیکن جب جبرائیل علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہ حشر نہ ہو جائے اس لیے وہاں سے بھاگ کھڑا تو یہی وجہ تھی کہ رمضان میں یہ ابلیس بدر میں پہنچا امید کرتا ہوں کہ ساری تمہید باننے کا مقصد یہ ہے آپ یہی سوچ لوں گے اتنا لمبی تمہید کیوں باندی اس کی وجہ یہی ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور پچھلا درس جو ہے وہ میں نے دیا تو ہے لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک درس سنتے ہیں دوسرا نہیں سنتے یا جب روٹیشن میں آ جاتی ہے تو ایک سن پاتے ہیں لوگ دوسرا کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر بھی کچھ اس درس کی باتیں جمع کر دی ہیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے لمبا کیوں سمجھاتے ہیں بات چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہر ایک کی فہم الگ الگ ہوتی ہے ہر آدمی فوراں سے بات نہیں سمجھ باتا اتنی تفصیل کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے پھر بھی کچھ سوال رہ جاتے ہیں تو اسی لیے یہ بھی ایک غرور کا element ہوتا ہے کہ انسان جھٹ سے کسی پر اعتراض کر دے اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی یعنی آپ کو اپنے علم پر غرور ہے آپ کو اپنی فہم پر غرور ہے اور ہر آدمی ہر طریقے کی بات ایک ہی ٹائم میں نہیں سمجھ پاتا اس لیے بازے دفعہ بعض چیزوں کو بعض لوگوں کے لیے مزید کھولا جاتا ہے کیونکہ باعتبار علم وہ وہاں پر نہیں ہوتے جہاں پر آپ موجود ہیں یا باعتبار فہم وہ وہاں نہیں ہوتے جہاں آپ موجود ہیں یا باعتبار فراست وہ وہاں نہیں ہوتے جہاں آپ موجود ہیں اس لیے جب ہم درس دیتے ہیں تو ہم کسی ایک شخص کے لیے درس نہیں دیتے ہم سارے لوگوں کو سامنے رکھ کے درس دیتے ہیں تاکہ بات میجورٹی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اس لیے بات کھول کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں خیر بہرحال یہ طریقہ کار میں نے اپنایا اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ میں نے اپنے اتنے لمبے عرصے جو میں تدریس کا کام کر رہا ہوں بائیس تیئیس سال ہو گئے ہیں یہ چیز سیکھی کہ ہر شخص ہر کلاس میں ہر جماعت میں ایک جیسا نہیں ہوتا اور ایک طریقے کی مثال بھی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی